اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں جانروں کے ساتھ کتنا جنہوں ہیں اور یقینا ہمارے پاس اس کے لیے بہت احترام ہے تو شاید ان سب میں سے ایک خطرناک ہے شارک شارک کے مختلف اقسام ہیں کچھ دوستانہ اور کچھ دوسرے صرف کھانا چاہتے ہیں اور جبکہ شارک کے حملے تو کچھ بھی نہیں جیسے کہ ہم نے فلموں میں دیکھتے ہیں پھر بھی ایسے مقابلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو یا تو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ہمارے زندگی کا سب سے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اب اگر آپ مناسب پوشاک کے ساتھ گوتا خور ہو جائیں تو پھر آپ کا امکان ہے کہ ان مخلوقات سے آپ کا کوئی محفوظ قریب مقابلہ ہو لیکن یہ بھی سو پرسنٹ محفوظ نہیں ہے ایسے وقیات پیش آئے ہیں جن میں ان مخلوقات کے قریب خوتا خوری کے نتیجے میں خوفناک مقابلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آج ہم اسی دس شارک کے لمحات کے بارے میں دیکھیں گے جو غلط ہو گئے تھے ہمارے پاس ان لوگوں کے کچھ پوٹیج ہیں جن کا شارک کے ساتھ بہت قریب اور خوفناک مقابلہ تھا مجھے یقین ہے کہ لوگ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان نے خوشی ہے کہ ان کے پاس کیمرہ موجود تھا تاکہ وہ اسے ریکارڈ کر سکے اور اپنی کہانی کو دنیا کے ساتھ بانٹے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین شارک کے ساتھ آمنے سامنے آنا خوفناک ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا جائے آج کے لیے پہلا شارک ڈائونگ کا تجربہ اسٹریلیا کے پورٹ لنکن میں ایک گروپ سے شروع ہوتا ہے وہ خوشی خوشی اپنے گروپ سے لفت اندوز ہو رہے تھے جب اچانک ایک شارک نے اپنا چارہ دیکھا شارک اتنی تیزی سے جا رہا تھا کہ وہ پنجرے سے ٹکرا گیا کسی ایک شخص کے نکتہ نظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارک برائے راست ان کی طرف آ رہا ہے تا ہم جب آپ اسے کسی دوسرے زوپے سے دیکھیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ شارک صرف چارہ لینا چاہتا تھا اور جو کچھ بھی ہے اس میں واپس جانا چاہتا تھا جو شارک پانی کے اندر کرتے ہیں یہ یقینی طور پر غیر متوقع تھا کیونکہ وہ تک غوروں کو شارک کے قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اسی وجہ سے وہ پنجرے بہت پیچیدہ اور امدہ ڈیزین کے بناتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شارک رکاورٹ کو عبور نہ کرے اور اندر موجود لوگوں کو نقصان پہنچائے نمبر نائن یہ ویڈیو شارک کے ماہر پنجرے کے اندر پانی میں دوپتے ہوئے شروع ہوتی ہے جو ہر طرف سلاکھوں کے ساتھ بنائی گئی ہے سوائے اس کے ایک ایک فلیکسی گلاس میں ڈوبی ہوئی ہو پہلے تو غوتہ خور ایک شارک کو داغ دیتا ہے جو شرم محسوس ہوتا ہے لیکن جب غوتہ خور اپنی کمزور انسانی فطرت دکھانا شروع کرتا ہے تو 18 فٹ لمبی شارک دکھائی دیتی ہے اور اس کا شکار ہونا شروع کر دیتا ہے لیکن شارک صرف غوتہ خوروں کے لیے نہیں جاتا اس کے بجائے اس کے بجائے ہیوان ڈولفن میں سے کسی ایک کو نگلنے لگتا ہے تو پنجرے امتوازن رکھتا ہے جبکہ غوتہ خور پنجرے کے اندر محفوظ ہیں اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر شارک نے شیشوں کو توڑ دیا اور پنجرے کو سمندر کے نیچے بھیج دیتا ہے تو چیزیں پیچیدہ ہو جائیں گی خوش قسمتی سے غوتہ خور بغیر کسی سطح پر واپس جانے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس تجربے نے انشار کے قابل ہونے کی ایک امدہ مثال دی وہ صرف جنگلی جانور ہی نہیں حقیقت میں ان کے پاس حکمت عملی ہے کہ وہ جو بھی چاہتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں نمبر ایٹ اگلے ویڈیو ضروری طور پر ڈائیونگ کا تجربہ نہیں ہے لیکن ویڈیو میں موجود لڑکے کو اس بڑے خطرے کی نشان دہی کرنے کے لیے پانی کے اندر جانا پڑا جو اپنے آس پاس سویمنگ کر رہا تھا ویڈیو کا آغاز ایک لڑکے کے ساتھ ایک پورا من اور آرامدہ سٹینڈ پر ڈال سیشر پر جا رہا تھا لیکن اچانک وہ اپنے بورٹ سے گر پڑا اور فوری طور پر اپنے کیمرہ سے آ گیا کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ پانی کے اندر کیا ہے یہ ایک بہت بڑی شارک ہے جو کسی بھی وقت آسانی سے اس لڑکے کو نیچے لے جا سکتی ہے صرف ویڈیو دیکھنے سے مجھے بے چین ہو جاتا ہے اور میں پوری طرح اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس شخص نے کیا محسوس کیا خوش قسمتی سے شارک کو اس لڑکے پر حملہ کرنے میں دلچسپی نہیں تھی لہذا وہ اپنے بورٹ پر واپس چلا گیا میرے خیال میں اس ویڈیو کے بارے میں خوفناک چیزوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکا خود ہے اور وہ سائل سے تھوڑا دور ہے اس نے واضح طور پر اسے ٹھیک کر دیا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اگلی بار کسی کمپنی کے بغیر کھلے پانی میں چلے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے نمبر سیون اگلی ویڈیو اس لڑکے کے ساتھ گوٹس کیج کے اندر جانے کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو ایک پنجرہ ہے جو شفاف ہے لہذا یہ پوشیدہ ہونے کا برم دیتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں خوفناک چیز اس وقت شروع ہوتی ہے جب خوتہ خور اپنے چاروں طرف کی حلکوں میں سوار پانچ شار کو دیکھتا ہے وہ سب اس کے قریب جانے کے لیے بچیں نظر آتے ہیں اور ان میں سے ایک خود کو پنجرے کی طرف دکیل دیتا ہے اور قریب ہی اندر داخل ہوتا ہے خوش قسمت غوتہ خور نے شار کو دبانے میں جلدی کی اور پھر لڑکا سطح کی طرف چلا گیا یہ ایک سنسی خیر اور خوفناک تجربہ تھا اور غوتہ خور کہتے ہیں کہ اس نے ہر طرح کی شار کو نیچے دیکھا اور زیادہ تر انکاؤنٹر اس کی توقع سے زیادہ شدید ہے بس یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے صحیح جگہ پر صحیح مقام پر ہونا چاہیے پہاڑ پر چلانگ لگانے کے بعد کیا غلطی ہو سکتی ہے حقیقت میں آپ خود کو اسپطال میں ہی پہنچا سکتے ہیں اور بترین صورتحال میں ہم ایک بریکنگ نیوز میں آ سکتے ہیں جہاں میں نہیں جا رہا ہوں لیکن پہاڑ کودنا واقعی بہت ہی تفریح ہے خاص طور پر اگر آپ ان جگہوں پر کرتے ہیں اس کے لیے خصوصی طور پر ڈیزین کیا گیا ہے تا ہم بہت سے لوگ اندازہ نہیں کریں گے اس ویڈیو میں اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے جیسے ہی وہ اچھل پڑا اور ایک بڑے پیمانے پر شارک کے ساتھ آمنے سامنے آیا کوئی یہ شارک ہے کھانا صرف اس کے چہرے کے سامنے پڑھنے کا انتظار کر رہا تھا حالانکہ شارک کو اس شخص سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکا اس تصادم کے بارے میں کافی پریشان ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں حاصل کرنے کی مایوسی کی کوشش میں ہے اس سے دور ہے اور وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ویڈیو کے آخر میں اس شارک کو اپنی پیٹ سے اتارنے کے لیے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے لڑکا سائل پر واپس جانے کا انتظام کرتا ہے وہ رہات اور حیرت زدہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ امانداری سے کوئی بھی چٹان چپ نہیں کرتا اور امید کرتا ہے کہ ابھی شارک سے میں نمبر پائیو نیزہ مہیگری ایک قدیم ترین طریقوں میں سے ایک ہے جو لوگوں نے کھانے پکانے کے لیے استعمال کیا ہے آپ میں سے کچھ لوگ تھوڑا سا جارہانہ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نیزہ استعمال کرنا شامل ہے لیکن یہ سب لوگ آج کل سمندر سے کھانے پینے کے لیے واپس آتے ہیں مچھلی کے زیادہ پیچیدہ طریقے لیکن نیزہ کچھ خاص مواقع پر اب بھی کرامت ہے جیسے عام طور پر یہ طریقہ چھوٹی مچھلی کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن نراز شارک کا سامنا کرنے کی صورت میں یہ حفاظتی آلہ کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے اس ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ نیزہ کے ساتھ شارک کو ڈنڈے مارنا ضروری نہیں ہے سوائے آپ کسی شخص کو ٹانگ کو تیرنے کے بجائے خطرے میں ہو اور جب تک وہ لڑکا آخر کار اس طرف تیرنے کے قابل نہ ہو اس وقت تک اس کا صبر برقرار رکھے گی سطح اور شارک نے مائیک گیر کا دعویٰ کیا کہ اس نے ماضی میں کبھی ایسا کچھ نہیں دکھا تھا کچھ قسمتی سے شارک اتنا بڑا نہیں تھا ورنہ کانٹا کچھ اور تکلیف دعوتا نمبر پور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈائیونگ کا اگلا تجزیزہ ایک ایسا سمجھ جاتا ہے جو غلط ثابت ہوا ہو یہ ڈائیونگ کی تاریخ کا سب سے خوفناک لمحوں میں سے ایک تھا لیکن ان لوگوں کے لئے ایسا نہیں ہوگا جنہیں دوزہ تیرہ میں مائیکل ڈائیونگ کا تجزیہ تھا میئر میکسیکو کے گوارلی جزیرے میں میکسیکو کے آس پاچ پنجرہ غوتہ خانے میں گیا اور اپنے زیر سمندر سفر کے دوران اس کا سامنا ایک ایسے جانور سے ہوا جس کو کیمرین میں پکڑا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے جس کا اندازہ ہے کہ شارک تقریباً سات میٹر لمبا ہے اور اس کے باوجود جانوروں کو پرسکون کر دیا گیا ہے متجست شخص کسی کو گھبرانے کے لئے کافی ہے یہ کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے جس کی سفارش میں دل کے بیوش ہو جاتا ہے لیکن یہ یقینی طور پر حتم خواب ہے جو کسی کو شارک سے محبت کرتا ہوا ان کے ساتھی قریبی مقابلہ کرنا چاہتا ہو نمبر تھری سمندر کے قریب تاتلات پانی کے اندر کی دنیا کو تلاش کرنے کی بہت سارے مواقع ہیں یہاں تک کہ تھوڑا سا سنورکلنگ کافی مقدار میں غیر ملکی مچنوں اور دیگر مخلوقات کو دیکھنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے جو آپ عام طور پر نہیں دیکھ پوری دنیا کی مخلوقات کے لئے جو ہم ایسے بہت سے لوگ مستقل بنیادوں پر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ خوش قسمت نہیں ہے تاہم سمندر کی گرائی کی کھوش سے آپ کو زندگی کا داغ لگ سکتا ہے جیسے اس اگلی ویڈیو کی صورت میں جس میں یہ لڑکا تلاش کر رہا تھا سمندر کی گرائی کچھ مشنوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک کہیں سے باہر ایک بڑی شارک نے اس پر عملہ کیا اور حیرت زدہ و غیر متوقع تھا لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ شارک بہت نراز تھا اور اسے وہاں سے جانے میں درچسپی نہیں لگی لڑکا طرح اگرچہ غوتخور نے نیزر کی تھی اس کے ذریعے شارک کو ڈرائیا نہیں گیا تھا اس کے بجاہ اس لڑکے سے واپس جانے کا طریقہ ڈھونڈتا رہا میں تقریباً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شارک جہر زمین محولیاتی نظام کی حفاظت میں سنجیتا تھا کیونکہ وہ ابھی بکھا نہیں تھا نمبر ٹو وقت شروع ہوتا ہے جب ایک لڑکا غوتخور پنجرے کے اندر گیا جب کچھ لوگ شارک کے ایک گروپ کو رسی اور ٹونا کے بڑے حصوں سے کھانا کھلا رہے تھے کہ اچانک شارک کو ایک پنسے ہوئے اور تھوڑا سا اتنا جاریانہ انداز میں ہوا کہ عرضی طور پر اندھا ہو گیا جس کی وجہ سے شارک نے پنجرے کو ٹکر مار دی اور بالا آخر اس کو توڑ دیا جب سے شارک اپنی سمت کا احساس کو بیٹا تھا جانور اس کے بجائے پیچھے کی طرف تیرنے کے قابل نہیں تھا جبکہ اس نے پنجروں کی ریلو کو توڑا یہاں تک کہ اندر صرف ایک گھوتا خور تھا لیکن وہ فوراں نیچے کی طرف تیر گیا اور پنجرہ اس حصے سے باہر نکل گیا یہ اچھی بات تھی پھر اس شارک کے ساتھ بہت تجزیہ ہوا کیونکہ وہاں ان میں سے دو موجود تھے لیکن جب سطح دوسرا شارک پنجرے سے باہر نہ نکلا اس وقت تک وہ پروسکون راہ سفر کے انچارڈ لوگوں نے بغیر کسی چوٹ کے سطح پر واپس تیرنے کے لیے قابل سمجھا کہ یہ تجزیہ بہت انوکھا تھا کہ انہوں نے پہلے کبھی کسی شارک کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا اور انہوں نے یقینی طور پر امید نہیں کی تھی کہ وہ شارک پنجرے کو توڑے گا نمبر ورن اس ویرس کے اوپر جسے میں ہمارے پاس ایک اور شارک ہے جو آنکھیں بند کر کے پنجرے میں چلا گیا تاہم یہ سب سے زیادہ جارحانہ واقع ہے جب یہ سب اس وقت ہوا جب جنوبی افریقہ کی شارک ماہرین کا ایک گروہ بدقسمتی سے اس میں سے ایک میں شارک کو دیکھ رہا تھا اور اس میں چار آج کھلا رہا تھا ایسا کرتے ہوئے وہ اتفاقی طور پر شارک کے پہلوں سے ٹکرا گئے اور یہ آنکھیں بند کر کے پنجرے کی طرف لپٹ گیا شارک نے پنجرے کے اندر جانے پر مجبور کر دیا اور متنوں افراد کو فرار ہونے میں مطلع کر دیا تاکہ اس کے لیے اتنی بڑی جگہ نہیں تھی یہ ایک آدمی اور بارٹمین کا کہنا ہے کہ شارک کے ساتھ کام کرنے کو اپنے پچیس سال کے دوران اس نے کبھی اس طرح کا تجربہ نہیں کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہمیشہ پہلی بار ایسا ہوتا ہے اگرچہ آپ کبھی شارک کے ساتھ گھوتا خوری کرتے رہیں گے یا شاید آپ کو یہ پہلے ہی کر چکا ہے تو یقیناً وہ آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں اور جانے سے پہلے ہمارے چلنے کو سبسکرائب کرتے ہوئے all notification on کرتے ہوئے جائیں